دوستو آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو سب سے کم پڑھا لکھا مانا جاتا ہے وہ ملک جہاں کی حکومت اپنے فوجیوں کو اپنے ہی ملک کی خاتین کا ریپ کرنے کی اجازت دیتی ہے دنیا کے سب سے نئے بننے والے ملک جنوبی سوڈان کی بات کریں گے یہاں کے رہن سہن اور لوگوں کے بارے میں جان کر آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے جنوبی سوڈان ایک سینٹرل افریقن ملک ہے اس ملک کا رقبہ چھے لاکھ چھوالیس ہزار تین سو انتیس مربع کلومیٹر ہے رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا اکتالیس وان بڑا ملک ہے اس کی آبادی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ کے قریب ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا پچھتر وان بڑا ملک ہے آبادی کا صرف بیس فیصد حصہ ہی شہروں میں آباد ہے باقی حصہ دہات پر مشتمل ہے نو جولائی دوہزار گیارہ میں یہ ملک سوڈان سے الگ ہوا اور دنیا کے نقشے پر نئے ملک کی حیثیت سے اُبھرا اس لیے اس کو دنیا کا سب سے نیا ملک مانا جاتا ہے اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اس ملک میں پیدا ہونے والے پہلے بچے کا نام انڈیبینٹنٹ یعنی آزاد رکھا گیا تھا مگر بدقسمتی سے آزادی کے نام پر پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک سال ہی زندہ رہا اس ملک کی سرحدیں سوڈان، ایتھوپیا، کینیا، یوگنڈا اور سینٹرل افریقہ سے ملتی ہیں اس ملک کا دارالحکومت جوبا سٹی ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے یہ دنیا کے غریب ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے یہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ ایک ڈالر روزانہ سے بھی کم کماتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس میں دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے زخائر ہیں اور تیل کے یہ وسیع زخائر معیشت کو چند دن میں بہتر بنا سکتے ہیں مگر ساؤٹ سوڈان لینڈ لاکھ ملک ہے یعنی اس میں کوئی سمندر نہیں اس لیے اس کی تمام تیل کی پائے پلانے سوڈان کے ذریعے چلتی ہیں مگر دوہزار بارہ سے دونوں ممالک کی لڑائی کی وجہ سے تیل کی پیداوار آرزی طور پر روک دی گئی ہے جس سے دونوں ممالک کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اسی وجہ سے یہ ملک جی ڈی بی کے معاملے میں دنیا کے سب سے نچلے درجے پر آتے ہیں اس ملک کے اسی فیصد لوگ گھاس پھوس کے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ٹائلٹ کی سہولت نہیں ہوتی اس ملک کے صرف سولہ فیصد بچے ہی سکول جاتے ہیں اور ان میں سے بھی دو فیصد پانچوی جماعت تک پڑھ پاتے ہیں باقی سب پانچوی کلاس تک آتے آتے سکول چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے اس کو دنیا کا سب سے کم پڑھا لکھا ملک کہا جاتا ہے مگر یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ اتنا کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ انگریزی فراتے سے بولتے ہیں یہاں کی سرکاری زبان انگلیش ہے اس کے علاوہ ساٹھ سے زیادہ دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں مرد و خاتین لمبے قطقے ہوتے ہیں اسی لیے جنوبی سوڈان کو لمبے لوگوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے ایٹس کے لحاظ سے یہ سفیڈزر لینڈ اور فرانس کے بعد اکتیسوا بڑا ملک ہے اس میں ہیلتھ کیر سسٹم خراب ترین ہے اس لیے یہاں ہر سال ایک ہزار بچوں میں سے ایک سو تریپن بچے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس ملک میں مصر سے بھی زیادہ احرام موجود ہیں جنوبی سوڈان میں امارت کا اندازہ گاڑیوں نہیں جانوروں سے لگائے جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنی گائے بھینسیں موجود ہیں ہمارے یہاں کی لڑکے کے گھر والوں کو لڑکی والے جہیز دیتے ہیں مگر جنوبی سوڈان میں مرد شادی کرنے کے لیے لڑکی کے گھر والوں کو گائے بھینس جہیز میں دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں لڑکیوں کی ویلیو زیادہ ہے مگر چونکانے والی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق جنوبی سوڈان کی حکومت فوجیوں کو سیلڈی نہ دے پانے کے باعث خواتین کا ریپ کرنے کی اجازت دیتی ہے یعنی فوجی کسی کا بھی ریپ کر سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی نہیں ہے اس ملک میں بہت سے قبیلے ہیں کیونکہ یہ لوگ گروپ کی صورت میں رہتے ہیں سب سے خطرناک قبیلہ مرسی قبیلہ ہے جو یہاں آنے والے اجنبیوں کو ذرا پسند نہیں کرتے اور انہیں مارنے سے دریغ نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ سب سے عجیب غریب اور قابل ذکر قبیلہ منڈاری قبیلہ ہے ان کا گھانا پینا ان کے پاک تو جانور ہی ہوتے ہیں یہ گائے کو بہت پاک مانتے ہیں یہ گائے کو زوا نہیں کرتے اس کے دودھ سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں گائے کے گوبر کو جلا کر اس کی راک جسم پر ملتے ہیں تاکہ مچھروں اور دھوپ سے بچا جا سکے یہاں تک کہ گائے کے پشاب سے نہاتے مو دھوتے ہیں گائے کا پشاب پیتے بھی ہیں ان کے نزدیک گائے کا پشاب پانی سے زیادہ خالص ہوتا ہے اس قبیلے کے لوگ بغیر کپڑوں کے رہتے ہیں منڈاری قبیلے کے لوگ سر پر مٹی مل کر گائے کے پشاب کے نیچے سر کر دیتے ہیں اس سے ان کے بالوں کا رنگ ذرا لال ہو جاتا ہے ان کے مطابق یہاں کی خاتین کو بہت لبھاتا ہے اس قبیلے کے لوگوں کو اکثر گائے کے پشاب والی جگہ پر مو مارتے دیکھا گیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی جان لیتے ہیں دراصل جب کوئی گائے دودھ نہیں دیتی تو اس کے پاس اس کا بچہ بھیج دیا جاتا ہے جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو گائے دودھ دھنوں میں بھیج دیتی ہے اگر بچے نہ ہو تو یہ لوگ اپنے مو سے گائے کے پشاب والی جگہ پر پھوک مارتے ہیں جس سے گائے دودھ چھوڑ دیتی ہے مگر گائے دودھ دینے سے پہلے پشاب کرتی ہے جس سے یہ لوگ برتند ہوتے ہیں ایک اور مزے کی بات اس قبیلے کی سبھی گائیوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں مگر یہاں پیدا ہونے والے انسانی بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے یہ بچے خود بڑے ہو کر ان گائوں میں سے جو بھی نام پسند ہو وہ رکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں اسی نام سے پکارا جاتا ہے یہ لوگ بہت ہی انپسند ہوتے ہیں ان کا کل اساسہ ان کے جانور ہی ہوتے ہیں جنہیں یہ بہت پیار کرتے ہیں مگر ایک ریپورٹ کی مطابق ہر سال جنوبی سوڈان سے دو لاکھ پچاس ہزار گائیں چوری ہو جاتی ہیں اسی لیے اب یہ لوگ ان کی حفاظت کے لیے اپنے پاس ہتھیار رکھتے ہیں دوستو جنوبی سوڈان اپریل سے نویمبر کے دربیان بارشوں کے موسم کے ساتھ سرد رہتا ہے جبکہ دسمبر سے مارچ تک یہاں موسم گرم اور خوشک ہوتا ہے گھومنے کے حساب سے سب سے اچھی جگہوں میں سب سے پہلے بھوما نیشنل پارک جسے دنیا کا سب سے بڑا نیشنل پارک کہا جاتا ہے بہترین ہے یہاں لاکھوں کی تعداد میں جنگلی جانور ہیں اس کے علاوہ وینڈینگلو نیشنل پارک نیمیول اور ساؤدر نیشنل پارک میں بھی وائیڈ لائف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں کے مشہور کھانوں میں کیم ڈیونگ ہے جسے دہی مکھن اور چینی سے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ کارجیک ہے جسے سوکھی مشلی سے بنایا جاتا ہے مو پیزا بھی بہت مشہور ہے اس ڈش کو کیلے سے بنایا جاتا ہے یہاں گھومنے کا خرچ ایک فرط کا سات دن کا ڈیڑ سے تو لاکھ پاکستانی روپے آتا ہے ویزا آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جو آن آرائیول مل جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں اپنی رائے سے کمیٹ میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب اور پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا